اتیق الرحمان اغوا کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کو ملزم نامزد کر دیا گیا اتیق الرحمان اغوا کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کو ملزم نامزد کر دیا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد اشفاق بتائی گا یہ درخواست کس کی جانب سے دائر کی گئی تھی اور مزید اس سلسلے میں کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں دیکھ رتولین یہ اتواب کا ریایشیدہ عطیق الرحمان جسے آج سے دیر سال تلے اتواب سے لاپتہ کیا گیا تھا کچھ افراد میں اغوا کیا گیا تھا جس کے بعد اس کے برسہ میں تھانا سٹی میں افیار کے لیے اندراز کے لیے دخواست دی تھی لیکن افیار کا اندراز نہیں گیا اس کے بعد برسہ نے جس سے کنسیسنگر اتواب کے دالت سے رجوع کیا دو ماہ کی سمال کے بعد ادالت نے آج پولیس کو حکم دیا کہ وہ برسہ کا بیان دے کر مندخل ملزمان کے خلاف افیار کا اندراز کرے آج تھانا سٹی میں عطیق الرحمان کے برسہ نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین کے عطیقر دو سو پاسد کے تیاد اغواب رہد آوان کا مقدمہ درد کر لیا ہے اور سابق صدر پرویز مشرف کو مجتمع کر دیا گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا محمد اشواق ہمارے ساتھ موجود تھے عربت آباد میں تیگر رحمان اغوا کیس میں برسہ نے تھانا سٹی میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین کے آرٹیکل دو سو باسٹ کے تحت مقدمہ درج کروا دیا ہے